بیوی کو ہم بستری کے لئے کیسے تیار کریں کونسی ایسی جگہ ہے کہ عورت کو جہاں پر آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے ٹچ کریں گے تو بیوی کی خواہشات ابریں گی اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میری بیوی میرے ساتھ ہم بستری کے لئے تیار ہے تو آج ہم اسی ٹوپک پر بات کریں گے اسے سن کر انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا تو فنس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ شہر کا دل نہیں چاہتا اور بعض دفعہ بیوی کا دل نہیں چاہتا ہم بستری کرنے کو تو یہاں میں یہ بات کہوں گی کہ جب تک آپ دونوں میرے بیوی تیار نہ ہو اس کام کے لئے تب تک ایک دوسرے کو بالکل بھی مجبور نہ کریں اور ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شہر کے جذبات کا خیال لکھے اور شہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی خواہش کا خیال لکھے بیوی بغیر کسی شہر عزر کے اپنے شہر کو انکار نہ کریں اور شہر بھی اپنی بیوی کی خواہش پولی کریں دونوں میرے بیوی کو ایک دوسرے کے جذبات کا بھرپور خیال لکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے بیورس جب آپ ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے جب ایک دوسرے کا خیال کریں گے جب دونوں تیار ہو چکے ہوں گے ہم بستری کے لئے تو اس کے بعد ہم بستری کا آخاز کریں ہم بستری کرنے سے پہلے یہ نہیں کہ ہم بستری کرنا ہے تو فوراں بیوی کے کپڑے ہوتا رہے وہ کام سٹارٹ کر جائیں نہیں سلکر بھی ایسا نہیں کرنا آپ نے ہم بستری کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کو سمجھیں دیکھیں میں آپ کو کوئی فہاشی کی باتیں نہیں بتا رہی آپ اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں لیں اس کو بوسو کنار کریں اس کو پیار و محبت کریں اس کو جو ہے اس کو اپنے ساتھ اس کے ساتھ لیٹیں اسے گلے لگائیں اس کے جسم پہ ہاتھ پھیریں اس کو اس بات کے لئے تیار کریں اور آپ بھی ریٹی ہوں اور اس کو بھی ریٹی کریں عورت کی طبقیت میں بعض دفعہ نرمپن ہوتا ہے وہ جلدی ہم بستری کے لئے تیار نہیں ہوتی کیونکہ عورت ذات فطرتا شرمیلی بھی ہوتے ہیں اور کچھ عورتیں حیاء کی وجہ سے کچھ کہنے ہی پاتی اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں اس کے بارے میں جو اطبع ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ دو ایک جگہ ہیں جہاں اگر آپ بیوی کو ہاتھ لگائیں گے تو بیوی کی خواہشات اور اپھریں گے اور بیوی کے جذبات جاگ جائیں گے ایک تو جو پستان ہے جو عورت کے پستان ہے اوپر والا جہاں سے دودھ نکلتا ہے اگر مرک وہاں پر بیوی کے چھر کھانی کرے گا اس کو مومے لے گا اس کو سک کرے گا تو اس صورت کے اندر بیوی کے جذبات جو ہیں وہ بہت تیزی سے اپھریں گے اور وہ ہم بستری کے لئے تیار ہوگی بیوی کے پستان کو چوسنا جو ہے وہ جائز ہے اگر آپ بیوی کے پستان مومے لے کر رکھیں ہیں اور آپ کے مومے دودھ آ گیا تو آپ فوراں دودھ کو تھوک دیں بس وہ کہاں کے نزدیک بیوی کا دودھ پینے سے نکاہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن بیوی کا دودھ پینے سے مومے چلے جانے سے مومے کے اندر چلا جائے تو نکاہ نہیں ٹھوٹتا تو فرنٹس آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرے سٹیپ ہے اطبع فرماتے ہیں کہ بیوی کی جو مخصوص آزہ ہیں جو شرم گاہ ہیں وہاں پر ایسی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پر اس کو مسکلیں یا اس کو ہاتھ لگائیں تو اس صورت کے اندر بھی عورت کے اندر زیادہ شہرد بیدار ہوتی ہے اور وہ ہم بستری کے لئے آمادہ ہوتی ہے اب عورت کا دل چاہ رہا ہے ہم بستری کرنے کو تو کیسے پتا چلے گا کیونکہ عورت تو کہے گی نہیں کہ میرے ساتھ بھئی سیکس کرو میرے ساتھ ہم بستری کرو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی تو ہم سے کچھ کہتی نہیں ہے کہ میں مجھے آج دل چاہ رہا ہے میرے ساتھ ہم بستری کرو دیکھیں کچھ ادائیں ہوتی ہیں کچھ حرکات ہوتی ہیں جس سے آپ اپنی بیوی کے سمجھیں اگر وہ آپ کی جسم پر ہاتھ پھیر رہی ہے اگر وہ آپ کے ساتھ بوسو کنار کر رہی ہے اگر اس نے آپ کے سینے پر سر رکھ دیا ہے اگر وہ آپ کی پاس کھیچی چلی آ رہی ہے اگر وہ انگڑائی لے رہی ہے یا آپ کے ساتھ لادو پیار دکھا رہی ہے اپنے جسم کے کچھ مخصوص آسا آپ کی طرف کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم بستری کے لئے رازی ہے اور سمجھ دیں کہ اس کا دل کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اس کی خواہش کو اب آپ پورا کریں تو فرنٹس ان چیزوں کا آپ نے کیا کرنا ہے خیال رکھنا ہے اگر ان میں سے کسی کا بھی دل دونوں میں سے کسی کا بھی دل نہیں چارہ سیکس کرنے کو یا ہم بستری کرنے کو تو بڑا ہے مہربانی جب بستری یہ کام نہ کریں کیونکہ یہ معاملہ دل کا ہوتا ہے اگر آپ نے صرف اسے جسم کا معاملہ بنا گیا ہے تو پھر یہ دل کا معاملہ ختم ہوکے آہستہ افتر افتر صرف جسم کا معاملہ ہی رہ جائے گا لیکن زندگی گزارنے کے لئے خوشکبہ زندگی گزارنے کے لئے دل کا معاملہ جسم کے معاملے سے زیادہ احمد رکھتا ہے جب دل کا معاملہ سیٹ ہوگا تو جسم کا معاملہ خود با خود سیٹ ہو جاتا ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کا ٹاپک اپ کو اچھا رہا ہوگا